چلو جی پاکستان کلکٹو اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجُورِ وقت بتائے گا کہ یہ موسن نقوی کا بطری اور اب تک کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے پاکستان کلکٹ کے دابوت میں جناب اس وقت آخری کیر ٹھونک دی گئی ہے جو حشر پاکستان دین کا ورڈ کپ میں ہوا ہے نا جناب آپ اس سے بھول جائیں گے لیکن کریں جو اب حشر ہونے والا ہے پاکستان کلکٹ کا اسلام علیکم دوستو پاکستان کلکٹ کے دابوت میں جناب اس وقت آخری کیر ٹھونک دی گئی ہے وہ پاکستانی کلکٹ جو کلکٹ بورڈ کے نکموں کی نلائکی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے زخموں سے چور چور ہے بجائے اس کے کہ اس کی مرہم پٹی کی جائے مزید ایسے بے وفوفانہ فیصلے کر رہا ہے ہمارا کلکٹ بورڈ جس سے پاکستان کی کلکٹ مزید نیچے دھستی چلی جائے گی بجائے صاحب پاکستان کلکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہے موسیل نقی صاحب انہوں نے پیسی بی کے آئین 2014 کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیارات سابق کفتان وقار یونس کو سومنے کا اعلان کر دیا ہے اور اطلاعات کے مطابق وقار یونس کے کام بھی شروع کر دیا ہے جبکہ چیئرمین موسیل نقی صاحب صرف بورڈ کے انتظامی عمور دیکھا تھے لیں گئی وقار یونس ٹیئرمین پیسی بی کے ایڈوائزر برائے کرکٹ اپیرز ہوں گے صاحبے کفتان وقار یونس تمام کرکٹ کے عمور کے ذمہ دار ہوں گے وقار یونس کو میں ٹیم سے متعلقہ تمام عمور کے نگران ہوں گے وہ نیشنل سیلیکشن کمیٹی وائڈ وال اور ریڈ بال کوچس کو بھی دیکھیں گے چلو جی پاکستان کرکٹو انہا نیلا ہی وائینا الہی راجور وقت بتائے گا کہ یہ موسن نقی کا بہتری اور اب تک کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے جو حشر پاکستان دین کا ورڈ کپ میں ہوا ہے نا جناب آپ اس سے بھول جائیں گے یقین کریں جو اب حشر ہونے والا ہے پاکستان کرکٹ کا ہاں ہاں یاد رکھیں گے میری اس بات کو آپ جو اب ٹیم میں پھڑے بازیاں ہوگی نا وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی دیکھ لیں نا مطلب کہ بھائی صاحب یہ آخر پاکستان جب ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے سیلیکشن کے نام پر اس قوم کے ساتھ مذاب ہوا اور پھر جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان دین کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر جناب سرجری کے نام پر اس قوم کو چونہ لگایا گیا اور اب یہ ایک نئی مصیبت پاکستان کے ساتھ سوک دی گئی ہے بکار یونس کی صورت میں وہ بھائی صاحب ان کو ایسے مشروع کون دیتا ہے بیٹھے بیٹھائے آپ کو کیا سوچی آپ نے وکار یونس کو ذمہ داریاں دے دی دی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وکار یونس کا شکمار دنیا کی گریٹسٹ ورلڈوں میں ہوتا ہے مگر بھائی جان ضروری نہیں ہے کہ جو جتنا بڑا کھلاری رہا ہو وہ اتنا اچھا کوچ یا منیجر بھی ہوگا اور یہ بار پوری کون کو پتہ ہے صرف پتہ نہیں ہے تو پی سی بی کو نہیں ہے جو ان کو بار بار ذمہ داریاں دے دیتی ہے تو یا کم از کم وکار یونس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیتے بطور کوچ وکار یونس نے پاکستان کو کون سی کامیابیاں دلوائی ہیں کون سا ایمن جتوائے ہیں کوئی ایک ہی بتا دے کون سا ورلڈ کپ جتوائے ہیں کون سا ایشیا کپ جتوائے ہیں اور بھائی صاحب تین تین ورلڈ کپ ہم آ رہے ہیں وکار یونس کی کوچنگ میں جو وکار یونس کو پاکستان کت پتنے سمیتداریاں ملے ہیں بھائی صاحب اس کے بعد پھٹے ہی پھٹے کتنے الزامات لگ چکے ہیں اب تک وکار یونس پر عبدالرزاق کے ساتھ ان کا پھٹا ہوا آگے سنیں عامر شداد کے ساتھ وکی بھائی کا پھٹا ہوا وکی بھائی کا رولا ہوا عمر اکمن کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میرا پیرگیر وکار یونس نے ختم کیا اور پھر محمد عامر کے ساتھ وکی بھائی کا رولا شاید افرنطی کے ساتھ بھی وکار یونس کی مو ماری 2015 کا ورڈ کپ تو یاد ہوگا جو کچھ سر پراز عامر کے ساتھ یہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں مطلب کہ بھائی صاحب تاریخ بھری پڑی ہے جب جب بھی وکار یونس کو زیمداریاں ملی ہیں اس بندے نے دو تین پلیئروں کا تختہ اُلٹا ہے پاکستان کی اچھے بھلے پلیئروں کا اس نے تختہ اُلٹا ہے اور جو خطرناک بات ہے جس کو مجھے ڈر ہے پہلے تو صرف پوچن کی ذمہ داریاں ملیتی اس مصورت کو اور یہ حال تھا اس مصورت کا بھائی صاحب آپ تو سمجھو چیئرمین کی ذمہ داریاں مل رہی ہیں جہاں پر وہ سب پوچن کو دیکھیں گے سٹیم سیلیکشن کو دیکھیں گے وہ کرکٹ سارے معاملات کو دیکھیں گے ان کو چلائیں گے آپ تو انتاظہ لگا سکتے ہیں جب وکار یونس کو اتنی پاور ملے گی تو وہ کیا کیا پھڑے بازی نہیں کرے گا وہ ہر ماں میں اپنی ٹانگ آڑائے گا سب کے کاموں میں مداخلت ہوگی بھائی صاحب ہم جانتے ہیں نا وکار یونس کے وکار یونس کے وہ دو ٹینیور ابھی بھی آنکھوں کے سامنے بھولے نہیں ہیں ہم کچھ پہلے صرف پلیئرز کے ساتھ بھٹے بازیں ہوتی تھی اب چونکہ ان کو مزید پاور مل چکی ہے اب پورا کرکٹ سٹکچر وکار یونس کے نیچے کام کر رہو گا تو پھر بعد پلیئرز پر نہیں رکے گی اتنا پھر سیلیکشن کمنٹ کے ساتھ بھی رول ہوگا وہ جس کے ساتھ بھی مہماری ہوگی کوئی نہیں بچے گا آپ میرا یہ قریب محفوظ کر لیں آپ کو محمد رزوان کے ساتھ بھی پھٹا دیکھنے کو ملے گا شاہین افریدی کے ساتھ بھی پھٹا دیکھنے کو ملے گا بابا آزم کے ساتھ بھی پھٹے بازیں ہوں گی کیا رہے آپ کیا کر رہے ہیں اتا رہے ہیں اس ٹین پر رینٹ کریں تو مزید پاکستان کٹکٹ کو مزید تباہ مت کریں شیرمین صاحب اگر آپ ذمہ داریاں نہیں سبال سکتے آپ سے ذمہ داریاں نہیں سبالی جا رہی تو کسی اور کو موگا دے دیں پر یہ فیصلہ مت کریں کیونکہ یہ پاکستان کٹکٹ کی مزید تباہی کا سبب بنے گا